بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ریاض حسین بطافی ہے میں آپ کا حضور کا ٹیسر ہوں گا عزیز صلوہ آج ہم جو نظم بنیں گے وہ ہے ناغ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ناغ کس کو کہتے ہیں کون سی نظم ہوتی ہے ناغ ایسی نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ ناغ کہلاتی ہے آج کے ہمارے جو ناغ کے شائر ہیں وہیں احسان دانش سب سے پہلے ہم تعریف کی طرف آئیں گے احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے 1914 1914 اور 1912 میں وفاق پائے 1982 میں وفاق پائے احسان احسان الحق نام اور دانش تخلصتہ احسان دانش کے کلمی نام سے مشہور ہوئے کاندلہ دلہ مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے والد کی مالی حالت ناغفتہ بے تھی عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی سکول میں صرف چند جماعتیں پڑ سکے اور گربت کی وجہ سے تعلیم کا سسرہ من قطع کرنا پڑا بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے مزدوری کرنے لاہور آئے تو ایدے ڈھوئی میماری کی چوکی داری کرتے رہے چپڑاسی اور مالی بھی رہے اس دوران میں لیبریریو میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا موضوع تباہ تھے شیر گوئی کا شوق بھی تھا قاضی مزدوری کی صوبت ملی تو شیر کہنے لگے احسان دانش قادر اُت کلام شائر تھے ان کی شائری مشرقی افتار کے آئینہ دار ہے انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکسہ قدرت حاصل تھی قدرت کہتے ہیں مہارت یکسہ برابر یعنی وہ غزل بھی اچھی لکھتے تھے نظم بھی بہت اچھی لکھتے تھے مگر ان کی وجہ شورت ان کی نظمیں یعنی ان کی جو مشہوری کی وجہ بنی وہ ان کی نظم بھی بنی ان کی نظم میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے وہاں قدرت کی مناظر یعنی قدرت کے جو مناظر ہیں ان کی امدہ تصویر کشیر کی گئی انہیں مزدور شائر کہا جاتا ہے ایسا دانش ایسا شائر ہے جسے مزدور شائر کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ وہ شائر ہے جس نے مزدور کے لیے شائری کی ہے ان کی تصالیف میں حدیث زندگی درد زندگی نوائے کارگر آتش خاموش گورستان زخم مرہم اور شرازہ شامل ہیں ان کی آبیتی جہان دانش بہت مقبول ہوئی عزیز طلبہ یہ ہم نے پڑھا تعریف شائر کا اب اس تعریف میں سے میں آپ کو کچھ عمر کا سائن کیا رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں میں اس کو سمجھا بھی لیتا ہوں دیکھیں آپ نے لکھ رہے ہیں نام نام شائر کا نام احسان دانش اہم نقاب یہ عمر ہے کنگی نام سے مشہور ہوئے والد کی مالی حالت نہ گستہ بیٹی نہ گستہ بیٹ نہ قابل بیان جو کہ خراب ہوئے عسان دانش قادر اتلام شائر میں انہیں مزدور شہر کہا جاتا ہے اہم تصالیف میں حدیث زندگی آدش خانوش اور اسی طرح درد زندگی بغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح اس کی آبی بھی لکھ سکتے ہیں جو جان دانش کے نام سے مشہور ہے عزیز طلبہ یہ نقاط جو ہم نے عمرت میں لکھنے ہے اب آگے ہم نگر کے اشار کی طرف آگ نگر کے اشار کا ہم ذرا مفہون دیکھتے ہیں پہلے تین اشار پہلا شیر غور سے دیکھیں دو عالم کا امداد گار آگیا ہے امین آگیا ہے غم گسار آگیا ہے دو عالم دونوں جہان اس سے مراد یہ دنیا بھی ہے آنے والی دنیا بھی ہے امداد گار کا لفظی مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا امین کا مطلب ہے امانت دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے غم گسار دکھ درد میں شریف ہونے شامل ہو پہلے شریف دیکھیں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دون جہان کے لئے سہارہ بنا کر بھی جا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار اور دکھ درد میں شریف ہونے والے تھے اب ذرا غور کریں مفہوم کے اندر کہ تین حضور پاک صلی اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان تین صفات کو شیر کی تشریح کے اندر لکھیں گے پہلی صفت دو عالم کا امداد دونوں جہان میں مدد کرنے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دونوں جہان میں آپ نے کس طرح مدد کی پہلی مدد اس جہان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہمیں وہ دین دیا جو روشن دین لوگوں کو جہنم سے بچایا جنت کا راستہ دکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو عالم میں اس طرح امدادگار ہو گئے دوسرے عالم میں دو عالم کا امدادگار میں مراد دوسرا عالم مراد وہ دنیا جہاں ہم نے جانا ہے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی تو حضور نے اس دنیا میں حضور پاک صلی اللہ مکی کے بد دیانت معاشرے میں بھی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ علیہ کے جانی دشمن بھی اپنی قیمتی امانتیں آپ صلی اللہ کے پاس رکھواتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ 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 دوسری صفت شاہر کے جو بتائی کہ حضور باق صلی اللہ علیہ علیہ تیسری صفت غم بسار دوخ درد میں شامل ہونے والا یعنی شاہر کے ندی حضور باق صلی اللہ علیہ 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 دونوں جہان کے لئے رہ یعنی اس جہان کے لئے بھی اور اس جہان کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی پرندوں کے لئے بھی جانوں کے لئے بھی اور تمام قسم کے مخلوقات کے لئے بھی دوسرا شیف گوھر کریں غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ آمد پر غریبوں اور یتیموں کو دلی سکون ملا حضور پاک صلی اللہ نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دی جس پہ غریبوں کا کوئی حال نہیں تھا یتیموں کا کوئی فرسان حال نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ دیا جو ان کا مکام اور مرتبہ تھا اور معاشرے میں ان کی عزت بڑی ان کی اوثر آزائی ہوئی جیسے ان کو سکون ملا اور ان کو قرار ملا تیسرے شیر پر گوھر کریں حصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آگیا ہے یعنی شاید یہ جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت قبو درس دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبہ ہیں اس کے شیر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب پروردگار کہا ہے عزیز طلبہ مجھے یقین ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ پر فون سے ورسائب پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم